سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا حکومت کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں وزیراعظم ایک گتھی سلجاتے ہیں تو دوسری اُلت جاتی ہے خبر یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے پی ٹی آئے سرکار کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے وزیراعلا جام قبال نے پی ٹی آئے کے وزیر بلدیات سال بہتانی کو عوضے سے اٹھا دیا ہے یہ ان کی طرف سے کابینہ میں کی گئی دوسری تبدیلی ہے اس سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئے کے وزیر صحت نصیب اللہ مری کو کابینہ سے نکال دیا تھا مشکل یہ ہے کہ وزیراعظم تعلقات میں اس خرابی کے متحمل ہرگز نہیں ہو سکتے جس کے اثرات وفاق تک جاتے ہیں ستم یہ بھی ہے کہ تبدیلی سرکار کو بیرونی سے زیادہ اندرونی خطرے نے مشکلات سے دوچار کیا ہے بلوچستان میں اتحادی جماعت آنکھیں دکھانے لگی ہے تو پارٹی کے اندر جہانگیر ترین کی صورت بھی ایک توفان پنپ رہا ہے جسے فی الوقت وزیراعظم کی یقین دیانی نے دبا دیا ہے لیکن پیش گوئی ہے کہ عید کے بعد یہ پھر سر اٹھائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بلا سے جان چھڑانے کے لیے وزیراعظم اصولوں کی قربانی دیتے ہیں یا پھر کوئی اور چکر چلایا جاتا ہے دوسری طرف اپوزیشن کی صفوں میں حل چل ہے اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہلقہ این اے 249 کے زمنی الیکشن کو لے کر ایک دوسرے کے مدد مقابل آگئے ہیں پیپلز پارٹی نے کل نون لیگ کے خلاف گرمہ گرم پریس کانفرنس کی جس میں لیگی روئیے پر تلخ سوال اٹھائے گئے پوچھا یہ گیا کہ نون لیگ جیتے تو درست پیپلز پارٹی جیتے تو ڈیل کیسے زرداری کی زمانت مکمکہ اور شہباز لیگ کی زمانت اخلاقی فتح کیسے ہے بتایا جائے آج بھی بلاول بھٹو نون لیگ سے کہہ رہے تھے کہ وہ بھونڈے الزام نہ لگائے دھاندلی کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے بات درست ہے لیکن کوئی مانے تو پھر نہ ہماری سیاست کا علمیہ ہی یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست برائے سیاست کی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو وہی الیکشن وہی عدالتی فیصلہ درست لگتا ہے جس میں یہ فاتح قرار پائیں کڑوا سچ یہ ہے کہ نظام میں موجود سکم خرابیاں یہ خود دور نہیں کرنا چاہتے تاکہ بوقت ضرورت ان خامیوں کو استعمال کر کے فائدے کا سودا کیا جا سکے اس وقت نون لیگ دھاندی کا شور تو کر رہی ہے لیکن دوسری طرف اسی ناندی کو ختم کرنے کے لیے انتخابی اصلاحات کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں جس کے پیکج کا آج وفاقی حکومت نے اعلان تو کر دیا ہے وفاقی حکومت الیکشن ایکٹ میں انچاس تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے جس میں سب سے ہم الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم رائج کرنا ہے اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ اور الیکشن میں حصہ لینے کا حق دینا بھی شامل ہے سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کے لیے بیس ہزار بنیادی ارکان کی لسٹ فرامی لازم کرنے کی بھی تجویز ہے ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیاں نادرہ ریکارڈ کے حساب سے تشکیل دینا بھی انتخابی اصلاحات کا حصہ ہے جبکہ سینٹ کی بات کی جائے تو اس میں اوپن بیلٹ بھی اس پیکج کا اہم نکتہ ہے کیا اس اہم معاملے پر حکومت اوپوزیشن کو رازی کر لے گی اگر اوپوزیشن نہیں مانتی تو پھر کیا حل نکالا جا سکتا ہے آج اسی پر سب سے پہلے بات کریں گے اسد خرل بابر ڈوگر صاحب میرے ساتھ ہیں اسد خرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یا تو آپ نے اصلاحات آنی حکومت نے تو پہلے اوپوزیشن کو ان بورڈ لے لیں اب زبردستی اگر اصلاحات کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں مسائل ہو جائیں گے تو اتنی ضروری ہے حکومت کے لیے اصلاحات اب آ کر دیکھیں اسے ابھی بھی فواد چوری صاحب اور بابا روان نے یہ بات کی ہے کہ وزیراعظم صاحب تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس پہ ساری پارٹیوں جو ہیں ان کو آن بورڈ لیں گے لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہی نون لیگ یہی پیپلز پارٹی انہوں نے سینٹ کے جو اوپن ووٹ ہے اس کے حق میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ ایگریمنٹ کیا تھا لیکن جب پی ٹی آئی نے کہا کہ آئیں آپ کی یعنی جو بات ہے اس کے اوپر ہم عمل ترامت کرتے ہیں تو یہ اسے بھاگ گئے تھے اب جو آپ نے ابھی بات کی چیدہ چیدہ اس میں اس نکات گینے ہیں ایک تو الیکٹرونک جو ووٹنگ ہے اس حوالے سے اپوزیشن کے ابھی سے تحفظات آنا شروع ہو گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ووٹر جو ہے اس کی شناخ ظاہر ہو جائے گی پھر کمپیوٹرائز چکے یہ معاملہ ہے اس کے اندر ریزلٹ کے اندر ردو بدل کیا جا سکتا ہے انڈیا کے اندر اور ایک اور ملک کے اندر یہ معاملہ کوئی اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا فلاپ ہو چکے آلموسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس کو ناکام قرار دے چکے ہیں دوسری بات جو انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باقی چیزیں ہیں ہاں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا ایک خوشائند بات ہے اس پہ بھی بظاہر تو ساری باتیں بات کرتی ہیں پارٹیز لیکن جب ان کے ووٹنگ ووٹس کی بات آتی ہے تو اس وقت کوئی اس کا عملی ہمیں جو ہے اقدام کو سامنے نہیں آتا تو اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کئی ہفتے پہلے کہ اب جو حکومت ہے اس کا جو سارا فاکس ہوگا وہ ریفارمز کے اوپر ہوگا اس میں جوڈیشنل ریفارمز ہوں گی اس میں الیکشن ریفارمز ہوں گی اس میں پولیس اصلاحات ہوں گی جتنی بھی ریفارمز ہیں گورنمنٹ اس حوالے سے اب اس کی طرف اس کا فاکس ہے ایک مہنگائی کے اوپر اور ڈیلیوری کے اوپر اور تیسری جو چیز ہے لیجسلیشن کے اوپر تو اب دیکھتے یہ ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے اس کو کنونس کر پائے گی حکومت اور یہ جو اپوزیشن شور مچاتی ہے داندلی کا لگ جاتا ہے حکومت کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اگر وہ جیت جا ہے تو پھر ہی الیکشنل کمیشنل بھی اچھا سب ادارے اچھے ہو گئے تو الٹی میلی تو اس کا کہیں نہ کہیں تو اس کو ہونا ہے اس کو انیشیئٹ اس کو لینا پڑے گا اب عوام کے سامنے یہ آ جائے گی گورنمنٹ جو ہے کس ساتھ تک دکھا رہی ہے اب یہ جو فورٹی نائن اس میں جو امینڈمنٹ وہ لا رہے ہیں تو اب اس پہ پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ جو اس انونس کرنے سے پہلے اگر ساری جماعتوں کو بٹھا کے کنسینسز کر کے تو وہ پریس کنفر کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا اب انہوں نے تو ایک تیر کمان سے نکال دیا ہے اب کنسینسز والا بات تک ختم ہو گئی اب وہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر اس پہ نہیں آتے تو یہ کس طرح پھر اس کو پایا تک مل تک پہنچائیں گے یہ تو ایک پہلے سے یہ چیزیں کرنے والی ہیں جو کہ آپ بعد میں کرتے ہیں ہمیشہ ان کو مشکلات تو ہوں گی اچھا بابو ڈوگر صاحب کیوں وہ اپوزیشن آپ کی نظر میں اتنا زیادہ اس پر نراز ہے الیکٹرونک ووٹنگ وہ نہیں چاہتے شباز شریف صاحب نے میں اعلان کر دیا ہے جبکہ اس میں کئی چیزیں اچھی ہیں اوبرسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینا یا سینٹ میں اوپن بیلٹنگ کا کہنا نادرہ کے ریکارڈ سے مدد لینا یہ تو سب جماعتیں یہ چاہتی رہی ہیں تو اس پر بھی اتراز ہیں سامہ صاحب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہیں کہ اس طرح کی کوئی ریفارمز آنی چاہیے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے پی ای مل این ہے سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا جو حق ہے جہاں تک اس کی بات ہے اس پر کسی صورت میں نہ پیو پارٹی تیار ہوگی نہ نولک تیار ہوگی اس کی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیز انہوں میں مجورٹی جو ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں یہاں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں تو یہ دونوں پریٹیکل پارٹیز کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے اور وہ بھی اس الیکشن سے پہلے جہاں تک بات ہے الیکٹرونک ووٹنگ کی میری نولک کے جتنی لیڈرشیز سے بات ہویا وہ تو صرف الیکشن کمانے کے حق میں ہیں اس سے پہلے کسی قسم کی الیکشن ریفارمز کی وہ حق میں نہیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ریفارمز ہوں وہ ریفارمز وہ چاہتے ہیں جو ان کی پسند کیوں یہ وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی چاہے ہیں اور جساں سے خیل صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یہ بھی غلط کیا یہاں تو سب سے پہلے ساری پلٹیکل پارٹیز کو کٹھا کر لیتے ان کو بٹھا کے کمیٹی بناتے اس کمیٹی جو تھی اس میں محسوس فارشات آتی ہیں اس میں ایک کنسنسس کے ساتھ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں آپ نے کیابنٹ سے اپروو لے لی یہ بھی باتیں ہونی شروع ہو گئی مارکیڈ میں کے پریسیڈنچل آرڈیننس بھی اس پہ آ سکتا ہے انہی چیزوں پہ اور چھے میں انہیں کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا اور بعد میں اس کو سمجھے سے اپروو کروانے کی کوشش کی جائے گی تو سامنے سب اس طرح سے اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں بات ہی نہیں کرتے تو پھر یہ بل پاس کیسے ہوگا مجھے تو یہ نہیں سمجھ جائی یہ کس طرح سے یہ تو سمپل مجھورٹی والا بلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو سینٹ سے پاس کروانا ہے سینٹ میں آپ کے پاس مجھورٹی نہیں ہے جیزا پیو پارٹی ہیں نون لیگ دونوں میں سے کوئی ایک بڑی پرلٹیکل پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا بابر صاحب ایک چیز سمجھائیں جو سینٹ میں اوپن بیلٹ کا ہے وہ تو آئینی ترمیم نہیں چاہیے ہوگی اس کے لئے تو بلکل اس کے لئے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی کیونکہ اگر وہ سمپل مجھورٹی سے ہوتا تو پھر یہ پریڈنشل آرڈینس کے ذریعے سے پریڈنشل آرڈینس کے ذریعے سے بھی سارا کچھ ہو سکتا تھا لیکن وہ آئینی ترمیم ہے یہ اب اس پیکج میں آئینی ترمیم بھی ہے اور سادہ قانون سازی بھی ہے دونوں چیزیں ہیں تو دو تہائی تو ان کے پاس کہیں نہیں ہے بابر صاحب یہ تو بلکل ہی نہیں پاس ہو سکے گا یا شک وائز جو چیزیں سمپل مجھورٹی سے ہو سکتی ہیں ان کو سمپل پر رکھتے باقی معاملات باہر رکھتے انہوں نے ایسا پیکج بنا دیا ہے یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات ہے بڑا اچھا لگتا ہے بزار سننے میں لیکن ہوئی نہیں سکتا پھر ٹو تھر مجھورٹی تو قومی سمجھنے میں نہیں ہے سینٹ میں تو پھر اور مسئلہ ہے سمجھنے میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیپنا سے اس کو اپروول دے دی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرائیم منسٹر ایک کمیٹی بناتے کمیٹی جو تھی وہ اپوزیشن پارٹی سے بات کرتی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن پارٹی جو ہیں یہ مل کے ان کو اعتماد میں لیا جاتا ان کے مل کے کنسنسز کے ساتھ کوئی شتر کا پیکج لائے جاتا اب یہ کہہ رہے گا ہم سیول سوسائٹی کے پاس جائیں گے پی این ایس جائیں گے سی پی این ای جائیں گے ہم جناب وکلا کے پاس جائیں گے سر جہاں مرضی جاتے رہیں الٹی میٹی بل تو پارلیمنٹ میں پاس ہونا اور جب پارلیمنٹ میں پاس ہونا تو اس کے لیے آپ کو اپوزیشن پارٹیز کو اعتماد میں لینا پڑے گا آپ جتنا مرضی باہر سیول سوسائٹی اور ریزور بھاگتے رہیں جب تک اپوزیشن پارٹیز کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے یہ بل پاس نہیں ہو سکتا اسامہ صاحب ایک چیز تو کلیر ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو آن ٹیبل بیٹھنا پڑے گا آپ کو نون لیگ سے بھی بات کرنی پڑے گی آپ کو پیو پارٹی سے بھی بات کرنی پڑے گی ان ساری پارٹی کو یہ کنسینسس پہ لانا پڑے گا ادروائز مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بس اہمیں شورو ہو گئی ہے اس سے آگے پھر کچھ نہیں ہوگا اچھا اگر اس طرح کی چیزوں سے تو ابھی تک کوئی بڑی لیگزیشنسی ویسے نہیں ہو سکی تو یہ کوئی ایسی لیگزیشن نہیں ہے جس کے لیے اپوزیشن مری جا رہی ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں چاہتی گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لیگزیشن ہو پائے گی مشکل لگ رہا ہے ٹھیک اچھا آپ نے بتایا جو لڑائے جھگڑا ہی ہوگا بابر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات کی کہ یہ ایک لڑائی اس پر ہونی ہے لیکن جو لڑائی بھی 249 الیکشن پر ہو رہی ہے اس کا تو تصور بھی نہیں ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیک اس قدر ایک سورے کے خلاف آ جائیں گے کہ تحریک انصاف بیچ میں سے نکل گئی ہے تحریک انصاف جیسے بہت کل سائیڈ لائن ہے وہ بھی بس اتراز کر رہی ہے کہ جی الیکشن کیا ہو گیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ نون لیک جو سیلیکٹر سیلیکٹر کہتی رہی سیلیکٹڈ کہتی رہی اور جناب فوج پر اتراز کرتی رہی آج وہ کہہ رہی ہے جی سارا جو ریزلٹ ہے وہ فوج کے حوالے کیا جائے اور بلاول بھٹو جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں حسد خرل صاحب وہ بھونڈے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے ہو اور ان کو پتہ لگے یہ دوبارہ ذریع ہو یعنی بڑے سخت الفاظ سعید غنی صاحب ایسے ویسے استعمال نہیں کرتے ہوتے تو یہ کیا ہو گیا اتنی زیادہ لڑائی ایک حلقے پر یہ تو اس طرح کے الفاظ یہ پیپلز پارٹی ہے نون لیک تحریکن صاحب کے بارے نہیں بولتے تھے جو اب ایک دوسرے کے بارے میں بول رہے ہیں بلکل میں حسامہ صاحب تھوڑا سا پچھلی سٹوری پر ایک چھوٹا سا ایڈ اس میں کاردو بڑی امپورٹنٹ نکتہ ہے نکتہ یہ ہے کہ سینٹ کے اوپن ہینڈ جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ووٹ تھا اس کے لیے پریزیڈنشل آرڈینس لائے گیا اور اس کے ساتھ لیگل اپنین کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تو یہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو رد کر دیا مسرد کر دیا ان کا چونکہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو اگر آئین میں ترمیم کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ قرار دے چکی پریزیڈنشل الیکشن جو مشروع تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو آرڈینس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو مرگوبہ بنا کے انہوں نے بل کے ذریعے جو سادہ اس کو اگر اکثریت کے ذریعے کروانے کی کوشش کریں گے تو یہ تو کونٹیمٹ آف کورٹ کے ذمرے میں آ جائے گا یعنی بلکل یہ اس کے برعکس ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں آج ایک تو سعید گنی صاحب نیر بخاری صاحب اور جو رانہ سناولہ صاحب آپس میں ان کی نوک جنگ چل رہی ہے فرطولہ بابر اور نیر بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم بھی کہیں گے زمانت مقمکہ پر ملی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس طرح کا تانہ دیا جائے گا اب رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں سعید گنی جو ہے وہ شیخ رشید بننے کوشش نہ کریں اور یہ ملاوٹی جمہوریت ہے عوام اس کو مسترد کر چکی ہے یعنی اب پیپلز پارٹی کے اوپر نون لیگ کی جانب سے پرو اسٹیبلشمنٹ کے چارجز لگا جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ مل گئے ہیں پہلے نون لیگ پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے اب اُلٹا وہ پیپلز پارٹی پر یہ الزامات جو ہے وہ اس کو دھڑا رہے ہیں نواز شریف صاحب بڑا بولے آج اور انہوں نے بھی بڑا کافی زیادہ تنقید کیا اور بڑے کمپیرزن کر رہے تھے بتا بتا کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کیا میجک ہو گیا کہ اکتالیس پرسنٹ جب ووٹ کاسٹ ہوئے تو اس وقت چونتیس ازار ملے نون لیگ کو اور سات ازار ملے پیپلز پارٹی کو اب وہ کہہ رہے ہیں جب اکیس پرسنٹ جو ٹرن آؤٹ ہے اکی فیصد تو اس کے اوپر جناب سولہ ازار سمتنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو لے لیے جس نے چونتیز ازار کے وقت ایک چالیس پرسنٹ ٹرن آؤٹ کے اوپر لیے تھے سات ازار اور اکیس پرسنٹ ٹرن آؤٹ کے اوپر اس کے ووٹ بان کے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے سولہ ازار سے بڑھ گئے اور نون لیگ کے اکیس پرسنٹ ٹرن آؤٹ پر جناب وہ جو چونتیز ازار سے کم ہو کر یعنی وہ پندرہ ازار سامتنگ چار سوٹ اتر رہے گئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عام بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور جو کہتے ہیں ریزلٹ لیٹ ہوا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر تھا اور جب وہ کہتے ہیں ریزلٹ لیٹ ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے اس میں گڑ بڑ ہوگی اور دو سو نوے پولنگ پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ رہا تھا اور جو ڈیلے ریزلٹ جو بعد میں آئے ہیں نا وہاں پر ہمیں اراد ہی آ گیا ہے لیکن یہ سب الزامات ختم نہ ہو یہ چاہتے نہیں الزامات ختم نہ ہو بابڑوگر صاحب نہ الیکٹرونک مشین پر آنا ہے نہ کوئی انتخاب اصلاحات پر آنا ہے کہ یہ انہی کا کام ہے نا کہ اس کو صافر شفاہ بنانا کس طرح سیلیکشن کمیشن ہونا چاہیے آئین میں ہی ہوگا اس کو امپاور کرنا دوسرا یہ ڈیل کی بات پیپلز بارٹے کہتے ہیں جی زرداری صاحب رہا ہوں تو ڈیل ہو گئی تو شباز شریف کا پھر کیا ہے 2023 کی الیکشن تو پھر اسی طرح ہوں گے کہ جناب دھاندلی ہو گئی ہر کوئی ہارنے والا شور مچائے گا اب سب کو پتا ہے پیپلز بارٹے نے یہاں پر الیکشن سے پہلے بڑے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ڈیولپمنٹ کی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن ہی ڈیوے ہو جائے تاکہ تب تک ہمارے سارے کام شاید سڑکیں وغیرہ یہ سب کچھ ہو جائے تو یہ حکومت کرتی ہے پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی ہوگی لیکن نہیں ان کا اس طرح دعو لگا ڈسکے میں یا دیگر جمعوں پر پیپلز پارٹی کو آتا ہے یہ چیز کرنا اسامہ صاحب الیکشن کمیشن کے پاس بے تہاشا آئینی اختیارات موجود ہیں اگر وہ واقعی شفاف الیکشن کروانا چاہے الیکشن کمیشن کے پاس اتنی اتھارٹی ہے اتنی پاور ہے کہ وہ اگر کراچی میں الیکشن ہے تو وہ بلوچستان سے بھی عملہ منگوا سکتا ہے وہ کی پی کے سے بھی الیکشن کے لیے عملہ منگوا سکتا ہے وہ پنجاب سے منگوا سکتا ہے وہ کہیں سے بھی منگوا سکتا ہے الیکشن کمیشن چاہے تو رینجر کی مدد دے سکتا ہے الیکشن کمیشن چاہے تو فوج کی مدد دے سکتا ہے اب اس سے زیادہ مزید کیا آتھارٹی چاہیے مطلب یہ کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پولنگ کا عملہ کراچی کا یا سندھ کا ہے یہ پیپارٹی کو سپورٹ کرے گا یا پیپارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا ان میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ پیٹی آئی کے سامنے کھڑے ہو سکیں تو آپ فیڈر گورمنٹ کا عملہ لے لیں کسی سرکاری بینک کا عملہ لے لیں کسی ٹانومس باڈی کا عملہ لے لیں آپ کے پاس سیارات کی کمی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ نیت نہیں ہے کرنا نہیں چاہتے یا ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے انہیں تو ریزلٹ روک لیا ہے دسکے میں جو کچھ ہوا تھا باور صاحب آپ نے تب اپریشیٹ کیا تھا آج بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن نے ریزلٹ روک لیا ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں جہاں دیاندلی کی شکایت آئی وہاں وہ ریزلٹ روک رہے ہیں اسامہ صاحب زلٹ تو روک رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ارینجمنٹ کیوں نہیں اس طرح کے کیے گئے اب کوئی سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے کوئی چھوٹے موٹے اور کوئی چھوٹا موٹا گریٹ سولہ سترہ کا بندہ ہے مجھے بتائیں کہ پی ٹی اے جو پی پارٹی کی کراچی میں گورنمنٹ ہے اس کو کوئی منسٹر کوئی وہاں پر کوئی کہتا ہے کچھ تو وہ کس طرح سے اس کو انکار کر سکتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ تو مجھے نشان عبرت بنا سکتے ہیں میں یہاں سے جاؤں گا کہاں پر مصدر یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ فیڈر گورنمنٹ کا سٹاف لے لیں کسی کسی اور صوبے سے سٹاف منگوا لیں آپ اس طرح سے کوئی الیکشن کر کے دیکھ لیں کوئی ایسپیریمنٹ تو کریں کوئی تھوڑی سی ایفرٹ تو کریں کوئی اپنی آئینی اختیارات کو استعمال تو کریں یہ تو کر ہی کچھ نہیں رہے ان کو انہوں نے سیرا جب یہ پارٹی کی سنڈ گورنمنٹ سے چیف سیکرٹی سے کہا ہونا ہے کہ ہمیں سٹاف دیں ہم نے الیکشن کروانے ہیں انہوں نے اپنے بندے ان کو پکڑا دیئے انہوں نے ان کے ذریعے الیکشن کرائے اور بعد میں کہا جی بندے لیٹ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آئینی اختیارات تو بے تحشیہ ہیں استعمال کرنا چاہیں کل تو پھر یہ بھی ہوگا کہ کل آپ الیکٹرونک الیکشن کروانے کوئی الیکٹرونک میں کوئی گڑبر ہو گئی تو وہ سارا الیکشن ہی جام ہو جائے گا بیٹھ جائے گا پھر کس کو ذمہ دارتہ رائیں گے پہلے آر ٹی ایس کا یہ معاملہ دیکھ چکے ہیں ہم تیرہ و اٹھارہ میں آر ٹی ایس کا معاملہ دیکھ چکے ہیں ہم نے نیٹ سے ان کو کنیکٹی نہیں کرنا وہ کہتے ہیں ہم نیٹ سے ان کو کنیکٹی نہیں کریں گے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہم مینول بھی کچھ اس طرح کا رکھ لیں کہ دونوں کو ملا دیں ویسے ہم نے دیکھا جو وکلا کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں تو کبھی ایک لفظ نہیں سنا جب سے الیکٹرونک بوٹنگ ہوئی ہے وہاں پر بڑا اچھے طریقے سے ہوتے ہیں جن میں میں خود دیکھ چکا ہوں اسی طرح سے میرا خیال ہے اگر یہ آیا جائے تو شاید کم ضرور ہو جائے اگر شکایتیں رہیں بھی تو کم تو ہو سکتی ہیں لیکن 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 لاہور آئیگورڈ کا دوسرا لیچن ہوا پہنے تھا تو بہت اچھے ایشوز آگئے تھے اس میں وہاں بھی یہ ہوتا ہے تب ہی لگتا ہے کہ ابھی سے ہی وہ نون لیگ اس کو بھانپ کی ہے اس لیے وہ کہہ رہی ہے تو مجھے چکے بھی نیوز اپڈیٹس کا وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ جس نے ابھی بات کی کہ اپوزیشن کے اندر لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اسی طرح سے حکومت کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ مدے مقابل گروپ نظر آ رہے ہیں چاہے چہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہو اس میں نظر آ رہا ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ عید کے بعد معاملہ ہی دوبارہ اٹھ سکتا ہے یہ ختم نہیں ہو گیا صرف یہ کہ ہم خیال گروپ کی ملاقات ہو گیا اب سمجھیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہے اور ڈاکٹر رزوان جو جی ای ٹی کے سربراہ تھے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو سارے شگر مافیا کے حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے جن کے بارے پہلے خبر آئی تھی کہ ان کو ہٹایا گیا ہے اور ابو بکر خدا بخش وہ آگئے ہیں بھی اس چیز کو دیکھیں گے کیونکہ وہ سینئر ہیں اب آ جائیے بلوچستان میں وہاں ایک الگ بہنچال کھڑا ہو چکا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے صوبائی وزراء جو وہاں پر ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ جام کمال صاحب بلوچستان مامی پارٹی کے وہ کچھ نراز ہو گئے ہیں ان لوگوں سے اب کیا عمران خان صاحب اس پریشر کو برداشت کر سکیں گے جو ان کی اپنی جماعت کی طرف سے آئے گا کہ جی یہ باب پارٹی جو ہماری تحادی محرصت کیا کر رہی ہے بریک کے بعد بات ہوتی ہے اب پتہ چلا اب پتہ چلا جھانگیر ترین صاحب کا معاملہ عید کے بعد پھر سر اٹھا سکتا ہے اگرچہ جھانگیر ترین صاحب نے کہا ہے ابھی انہوں نے جو حالیہ بیان ان کا سامنے آیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تفتیش سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیسز سے عدالت کا سامنا کرنے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں ہزاروں نہیں لاکھوں تستاویزات نہیں ہے اور ہم خود چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو تاکہ سب کے سامنے لوگوں کے آئے کہ اس میں شفافیت ہو لیکن سب کو پتا ہے کیسز کیوں بن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے دوست نے ملاقات کی ہے وزیراعظم سے وزیراعظم نے یقین یہاں نہیں کر رہی ہے کہ وہ خود اس چیز کو دیکھیں گے ساتھ انہیں کہہ دیا کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہیں انہیں طریقے انصاف کے اپنے لوگ ہیں شامل قریشی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے وہ کہتے ہیں ویل لیفٹ وہ چھوڑ دیا سوالوں نے کہا جی ہلکی بات میں اس پر بات ہی نہیں کروں گا اور کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جانگیر ترین صاحب والا معاملہ واقعی سلج گیا ہے کیونکہ ان کو کیسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کرمنل کیسی نہیں ہے ایس میں کیا لینا دینا ہے آپ ایسی سی پی کا کیس ہے عدالتوں میں چلاتے رہے سیول مقدمہ چلاتے رہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسئلہ ہی نہیں تو سامان صاحب پھر یہ ایدر در بھاگ چورے ہیں یہ ہم کیا لوگوں کی ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو گھیر گھیر کے اپنے گھر کیوں بلا رہے ہیں اگر کوئی ایشو نہیں اگر ان کو کس چیز کا ڈھار ہی نہیں ہے تو پھر یہ کھل کے کہیں کہ جناب جہاں مزی میری کاؤنٹی بیلیٹی کریں جیسے مزی کریں جس بندے کو لگا دیں میں ڈھرتا ہی نہیں ہوں ایک طرف چیشیں مغاب مار رہے ہیں وزیراعظم تک یہ پہنچ گئے ان کا گروپ وزیراعظم سے بھی مل لیا ان سے بات بھی کر لی اگر میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے تو پھر یہ اتنی بھاگ دور کی سلسلے میں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم سے ان کی کوئی بات کروا دے وزیراعظم سے ان کی کوئی ملاقات ہو جائے وہ ان سے ایک دفعہ مل لیں پھر یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم جناب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو کاؤنٹی بیلیٹی ہے میں دیکھیں اس حد تک تو میں بلکل یہ چاہتا ہوں کہ کاؤنٹی بیلیٹی سبی کی ہونی چاہیے اکروس دی بورڈ ہونی چاہیے بلکل آنکھوں پہ پٹی بند کی ہونی چاہیے جو کرپٹ ہے جو بھی ہے چاہے وہ جج ہے چاہے وہ جنرل ہے چاہے وہ سیازدان ہے کوئی بھی ہے اس کو قانون کی کشکنجے میں آنا چاہیے جو کرپٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جو اس پرائیم ایسٹر سے ملاقات کی اس ملاقات میں یہ راجہ ریاض نے یہ ایمپریشن دینے کی کوشش کی کہ جس طرح سے پہلنی بڑی کامیاب ملاقات ہو گئی ہے اور سارے معاملات تھل ہو گئے ہیں اور جناب اب ہاتھ ہولا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اگلے جنرلی پرائیم ایسٹر نے جو میڈیا سے بات کی جو میڈیا کا ایک ڈیلیگیشن ان سے ملا جو ان سے جو انہوں نے بات کی اس میں انہوں نے بڑا کلیر لکا کہ جناب بات میرٹ پہ ہی ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی شہزاد اکبر اپنا کام کریں گے مجھے اتنا پورا اعتماد ہے ڈاکٹر رزوان کو بھی نہ تبالہ کیا جا رہا ہے نہ ان سے انویسٹیگیشن واپس دی جا رہی ہے تو ہاں ابوبا کے خدا بخش جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے لیکن انویسٹیگیشن وہی کرے گا اور انہوں نے یہ کہا کہ علی زفر صاحب ان سے کہا کہ ہاں اس پہ کوئی پلٹیکل اگر کوئی چیز ہے تو وہ دیکھ لیں پلٹیکل کیا چیز ہے شہزاد اکبر جو وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کیس میں وہ ادایہ جاری کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ تو پرائیم میریسٹر کو بھی پتا ہونا چاہیے میرا نہیں حال کہ اس میں کوئی ایسا کوئی چھپیوئی چیز ہے جہاں کی تین بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے کہ جس میں پرائیم میریسٹر سے ملاقات کرنے کے بعد کوئی بڑی اچیومنٹ ان کو مل گئی ہو کچھ یا یہ ہو کہ جہاں گیتین جو خواب دیکھتے ہیں کہ شاید پرائیم میریسٹر مجھے بلائیں گے موقع دیں گے اور وہ لوگ جو ہمارے خلاف پر زیادہ فشانی کر رہے ہیں یا اختلافات بڑھا رہے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی ہو جائیں گے تو وہ ساری چیزیں تو نہیں ہوئیں سوائے اس کے سوائے اس کے کہ سینیٹر علی زفر صاحب جویں وہ بیچ میں آئے کہ جی دونوں کی بات سن لیں ایک لائزنس ہی بنی ہے کہ چلیں دونوں طرف کو دیکھ لیں یا کچھ کر لیں اور یہ ملاقات بھی بڑی مشکل سے ہوئی لیکن صدقرل صاحب آپ ان معاملات کو بڑی اچھیتا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایک کرمنل کیس نہیں ہے یہ ایف آئی اے کے پاس نہیں ہونا چاہیے آپ کا اس پر کیا اپینین ہے اور دوسرا یہ کہ اب ان کی زمانت میں جانگیر تینر علی ترین دونوں کی زمانت میں مزید توسیہ ہو گیا اور جج صاحب نے جو سوال پوچھے ہیں انہوں نے پروسکیٹس کہا کہ جی جانگیر تینر علی ترین کے کیس کا کیا بنا ہے آپ یہ پہلے بتائیں آپ سے جے ایٹی رپورٹ مانگی تھی کیا آپ لائے ہیں آپ نے مقدمہ درج کیا اس کی رپورٹ کہاں ہے تو وہ سوال تو پہلے بھی یہ ہو چکے ہیں اور ایف آئی کے وکیل یہ بھی کہہ چکے ہیں عدالت میں بینکی کورڈ میں کہ جناب کچھ ایف آئی آرز غلط بھی درج ہو گئی ہیں تو یہ تو حال ہو رہا ہے یہاں پر پروسیکیوشن کا تو جانگیر تینر کی بات کہاں تک آپ کو صحیح لگتی ہے ایف آئی اے والے معاملے کی دیکھیں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جانگیر تینر صاحب نے جو آج ایک بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بڑا قابلے گوھر ہے انہوں نے یہ کہا کہ سب کو معلوم ہے جو کیسز ہیں اس کی بنیاد کچھ اور ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ اف آئی کیس نہیں بنتے قومی اس میں خزانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ایسی سی پی کے تحت یہ کیس بنتے ہیں یہ کریمنل کیس نہیں بنتے دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کیسز کی بنیاد کچھ اور ہے اب اس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں شاید کہ کوئی ایسی ریفٹ ہے یا کوئی پولٹیکل جو وکٹامیزیشن کے زمرے میں بات یا کوئی سازش کے طور پر اس چیز کو وہ پیش کر رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے علی زفر کی بات کی تو آپ اس طرح بھی نہ سمجھیں اتنی لائٹ ملاقات نہیں رہی اس کا نتیجہ آگیا ہے علی زفر صاحب جو ہے انہوں نے مل کے وزیراعظم صاحب کو اس کیس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں ریپورٹ سرسریتی پیش کی ہے علی زفر کو جو مران خان صاحب کو اس کیس میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ ڈیٹرمنٹ کر کے بتائیں کہ جو ایف آئی نے کیس بنائے ہیں کیا وہ کریمنل کیسز ہیں یا اس میں کوئی پلٹیکل وکٹامائزیشن کا انصر موجود ہے تو اب ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو جو سرسری سے جائزہ لیا ہے اور اس کا نتیجہ جو آج آپ کو عدالت میں آیا ہے دیکھیں عدالت کے جائز صاحب پچھلی دفعہ بھی ایف آئی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے ایک جی ایٹی بنائی اس جی ایٹی کے ایک ریپورٹ ہوگی جگینا اور اسی ریپورٹ کی بنیاد پر ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو لہٰذا وہ جو جی ایٹی کی ریپورٹ ہے وہ آپ پیش کیوں نہیں کر رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی عدالت نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم پیش کریں گے پھر جس طرح آپ نے کہا بلکل انہوں نے کہا اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ایف آئی آر شاید اس میں منی لانڈری کے الزامات ٹھیک نہیں تھے یا غلط تھے یا اس طرح کی چیز باہم کریئر کر دیا اب دوبارہ جاج صاحب نے آج پھر ان سے جب ریپورٹ مانگی تو انہوں نے پھر آئے باہن شاہے کر دی وہ ریپورٹ نہیں پیش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب اس کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے اس چیز کو کنسیڈریشن میں لائے جا رہا ہے اگر اور جو ان کو بیل ہوئی ہے ایکسٹینڈ بھی کہ ایف آئے کی جانب سے کوئی مواد جو سفیشنٹ ہے وہ علی جانگیر اور جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں جو علی ترین اور ان کے جانگیر ترین کے خلاف پیش نہیں کیا گیا اور یہی وجہ بنی کہ انیس مہی تک ان کی زمانتیں جو ہے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تو اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اب جو وزیراعظم صاحب کو جو لوگ ملے تھے اس کے بعد دیکھیں جو ایک تو بات ہوگی کہ چلیں ابو بکر خدا بکس کو کوئی نیانی دے دی دوسری طرف مجھے شداد اکبر صاحب کے پہلے لے کر باور صاحب سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں علی زفر صاحب کو لگا دیا یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سے نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جبکہ رانہ سناولہ ہوں مریم نواز صاحبہ ہوں وہ واضح اشارے دے رہی ہیں کہ جی ان کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں اور حتیٰ کہ رانہ سناولہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جناب ان کو غیر مشروط طور پر قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو اس بات پر اعلان کر چکے ہیں اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی لوگ رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے لوگ دیکھیں اس حمد صاحب اس سے پہلے پیو پارٹی میں نے بھی ایسا تاثر دیا تھا کہ جیسے شہلہ دردہ کا جو ٹویٹ آیا تھا کہ جی کہ شاید پیو پارٹی جو ہے وہ رابطے میں جہانگیر تین کے اور جہانگیر تین جلدی آصفیز درداری سے ملاقات کریں گے اور پیو پارٹی جوائن کر لیں گے اس کے بعد ہوا یہ کہ جہانگیر تین نے اس کی سختی سے تردید کر دی تردید کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی وہ ٹویٹ جو تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور بعد میں کوئی ایسی چیز بظاہرن سامنے نہیں آئی جس سے یہ لگے کہ پیو پارٹی اور جہانگیر تین کے آپس میں کوئی رابطے ہیں اب رانہ سنا نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف سے ان کی بات ہوئی ہے اور نواز شریف نے کہا کہ اگر وہ بلا مشروع آنا چاہتے ہیں تو بالکل آ جائیں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اب رانہ سنا کا جو رابطہ ہے مجھے پتا ہے کہ جہانگیر تین سے تو نہیں ہے رانہ سنا کا رابطہ جو ہے وہ ہے فیصلہ بات سے جو ایم این اے کیا نام ہے خلصہ بن کا راجہ ریاض ساب ان کے ساتھ رانہ سنا کا رابطہ ہے راجہ ریاض کے ثروع رانہ جہانگیر تین کو میسیجنگ ہو رہی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائریکٹ نون لیگ اور جہانگیر تین کا آپ اس میں کوئی رابطہ ہوا ہے جو بھی رابطے ہیں وہ انڈائریکٹ لی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ جہانگیر تین جو ہے وہ پہلے دن سے پہلے دن سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر تین نہیں چھوڑ کر جائیں گے نہیں چھوڑ کر جائیں گے اب تو پھر بھی چلے ملاقات ہو گئی ورنہ بیچ میں بڑا پریشر آیا اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اید کے بعد دوبارہ کوئی بہنچال آ سکتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں کوئی بہنچال چال نہیں آیا گا معاملہ یہ ہے کہ پہلے بھی نون لیگ یہ کلیم کر چکی ہے جب لندن میں تھے جانگیر تین تو انہوں نے بے پرکی اڑا دی کہ جناب نواز ٹیپ صاحب سے ان کا رابطہ ہوا ہے اور ان کا جو گروپ ہے یا جانگیر تین ہے عید کے بعد بھی کوئی ایسا دمکہ شمکہ نہیں ہونے والا بجڑ بھی اسی طرح پاس ہوگا یہ گروپ جو ہے ساتھ رہے گا اچھا اچھا گلدہ اس میں سب سے جو مزیدر بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ گروپ عمران خان صاحب سے ملنے گیا پرائیم ایسٹر سے جب گروپ ملنے گیا تو پرائیم ایسٹر بڑے غصے میں تھے انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ اس چیز کو کلیر کریں کہ آپ جہانگیر تین کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ ہیں اس چیز کو پہلے میرے سامنے کلیر کریں اس کے بعد آپ سے بات ہوگی یا آپ کیا لیڈا گروپ بن کے آئے ہیں کیا آپ جہانگیر تین کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہم آپ کی پی ٹی آئی میں ہیں ہم تو صرف جھانگیتین کے لیے آئے ہیں کہ ان کو انصاب مل جائے باقی ہماری لائلٹی آپ کے ساتھ ہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پرائیم میسٹر نے جو پہلا سوال تھا اس کے حوارے سے پہلا سوال کرنے کے ان کے حوارے سے حوار نکال دی کہ پہلے یہ بتا دیئے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں ہم میرے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہیں یا کیا میرے ساتھ بغاوت کی ہوئی آپ نے اور نے کہا جی کوئی بغاوت نہیں کی ہوئی ہم آپ کیسے بغاوت کر سکتے ہیں ہم تو یہ چیار ہے وہ ہمارے دوستے تو ان کی بھی بات سن لی جائے اور ان کا بھی مدعب تک پہنچا دیا جائے تو یہ تو سب حالات ہیں ٹھیک ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب والا معاملہ پھر کیا ہے اسد قریل صاحب جس پر جانگیتین نے کہا یہ ہلکی بات ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہلکی بات کرنا یہ ملاقات سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کافی باتیں کی تھی اور انہوں نے بھی نام لیے بغایر تنقید کی تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جانگیتین اور ان کا گروپ اس کو حدوے تنقید کا نشانہ بنائے کیونکہ زیادہ تر وہی لوگ سعود پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور ان کو ٹکٹیں بھی جانگیتین صاحب نے دی تھی اور آپ کو پتہ شاہ محمود قریشی اور جانگیتین کا یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ آپس کی جو رنجش ہے کوئی ختم ہونے والی ہے بلکہ یہ تو لگتا ہے کہ بلوچستان تک یہ معاملہ پہنچ رہا ہے بلوچستان مامی پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان وہاں پر کافی زیادہ گھڑا اب کپتان یہاں کیا کریں گے ایک امتحان ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے بریک کے بعد اس پر بات ہوگی اب پتہ چلا اب پتہ چلا اب خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں تحریک انصاف اور ان کی اتحادی پارٹی بلوچستان مامی پارٹی آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب نے حالیہ دورہ کیا لیکن اختلافات کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ختم نہیں کر سکے تب ہی تو ایک اور وزیر صاحب ہیں جن کو ہٹا دیا ہے جام کمال صاحب نے وزیراعلہ بلوچستان نے اب بابڑوگر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کیوں یہ اختلافات اب اتنے بڑھ گئے بھی حال ہی میں تو ایک بہت بڑا مارکہ سر کیا سینٹ ایکشن کا اور اس کے بعد وہاں تو بڑا زبردست تحریک انصاف اور بلوچستان مامی پارٹی کے اتھر نظر آئے سادق سنجنانی صاحب جو ہیں وہ چیرمن دوبارہ منتخب ہو گئے سینٹ کے لیکن اتنی تیزی سے وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے جس طرح ہم پیپلز پارٹی کے نونلی کے درمیان دیکھ رہے ہیں اسامہ صاحب آہ جب بھی جہاں بھی الائنس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پر یہ ایشوز ہوتے ہیں وہاں پر یہ مسائل ہوتے ہیں پنجاب میں پی ایم ایل کیو اور پی ٹی اے کے آپ اس میں بے تاشا اختلافات ہیں اور چودی برادان بہت سار ایشوز پر ان سے خوش نہیں ہیں اسی طرح آہ سندھ میں دیکھ لے ایم کی ایم اور پی ٹی اے کے ایک دوسرے کے ساتھ شدید اختلافات ہیں اور اس کے بعد باوجود یہ الائی پارٹی ہیں اور فیڈر گورنمنٹ میں کٹھی چل رہی ہیں کیمر کراچی کا الیکشن انہوں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لڑا تو اسی طرح سے بلوچستان میں بھی جو باپارٹی اور ان کے درمیان اختیارات کی جنگ ہے منسٹر جو ہیں وہ اپنے اختیارات سے خوش نہیں ہیں ایک چیز میں آپ کو یاد رکھیں کہ جو منسٹر جو الائی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں جو الائی پارٹی کے ایکپیکٹیشن ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی کبھی پرانی کر سکتی مگر اگر کوئی منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ میرا ظلہ ہے اس ظلے میں ڈی سی بھی میرا ہوگا کمیشنر بھی میرا ہوگا ڈی پیو بھی میرا ہوگا یا میری مرضی کے خلاف کوئی پتہ بھی نہیں ہلے گا اور اس میں اگلا ایلیمنٹ یہ ہوگی اس پارٹی نے اگلے سال انہوں نے آمنے سامنے الیکشن بھی لڑنا ہے تو پھر وہاں پر اختلافات آتے ہیں اور چیز منسٹر جو ہے اس کو وہ اس نے الٹی میٹلی اپنے لوگوں کو بھی سپیس دینی ہوتی ہے جن لوگوں نے الٹی میٹلی وہاں پر جا کے الیکشن لڑنے ہیں تو یہ مسئلے رہیں گے یہ اسی طرح سے رہیں گے یہاں پر وہاں پر جو بھتانی صاحب ہے ان کا بنیادی پھڑا ہی چیز منسٹر کے ساتھ یہ تھا کہ میرے علاقے کے جتنے افسر تھے وہ تبدیل کر دیئے گئے یا میری مرضی کے افسر نہیں لگائے گئے کیوں لیگوں بھی یہاں پر بے سار تاشاستہ کی شکایات ہے گلے شکوئے ہیں کہ ہماری مرضی کے بندے نہیں لگائے جاتے وہاں پر بھی اسی طرح کے مسئلے ہیں اور تجازوں انہوں نے اپنی بزارت بھی واپس کر دی ہے عمران خان سے بھی انہوں نے کمپلینٹس کی ہے کہ جناب یہاں پر ہمارے حلقوں میں اس طرح سے ہمیں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح کہ باپ پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سمسہ یہ چیزیں چلیں گی یہ اسی طرح سے چلیں گی الائی پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں یہ گلے شکوئے رہتے ہیں پھڑے رہتے ہیں یہاں بھی ایم کی ایم پرائم میسٹر سے خوش نہیں ہے باپ پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں وہ پرائم میسٹر سے خوش نہیں ہے کیوں لیگ کے آپ دیکھ لیں کہ مہنی سلائی تو وہ اوپن لی عمران خان کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب بھی اہم ایشوز جو آتے ہیں اس میں وہ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں انہوں نے ابھی پرائم میسٹر کے اطماعات کا بھی ووٹ دیا اس کے بعد انہوں نے جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں بھی وہ پیٹے کے ساتھ کڑے ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گلے شکوئے ختم ہوگئے وہ ساتھ چل رہے ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جو الائی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں اصلافات چلتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی بہت کٹھی یہ سب کو چلتا رہتا ہے مان لیا مگر اسد خرل صاحب آپ کو کہا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ایک دو وزیر ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ شدت اکتیار کرے گا جانگیر ترین کا جس طرح آپ نے کہا کہ عید کے بعد وہ تو دھماکہ نہیں ہوگا لیکن اس معاملے میں آپ دیکھ لیجئے گا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ اب شدت اکتیار کرنے جا رہا ہے سردار یار محمد ریند ہے وہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ لیڈر ہے وہاں پہ ان کے پاس جو وزارت ہے تعلیم کی ان کی وزارت بھی خطرے میں ہے پی ٹی آئی اور باپ اس وقت آمنے سامنے ہے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر سیت نصیب اللہ جو ہے ان کو پی ٹی آئی کے جو وزیر تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا ابھی سال محمد بھوتانی جو ہے ان سے کلمدان واپس دے لیا گیا ابھی ان کو واپس کلمدان کو دیا بھی نہ اور وہ جو مقامی حکومت کا جو وزارت کا کلمدان ہے وہ وزیر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جس طرح ڈوکر صاحب نے بات کی وہ نہ دفتر آ رہے تھے نہ اپنے کو مورس انجام دے رہے تھے کیونکہ ان کی جو منسٹری تھی اس کو بالکل عزوہ محتل بنا کے رکھ دیا گیا تھا اور لسبیلہ ان کا جو ظلہ تھا وہاں پہ ایون کے جو وہاں اپنے ظلے میں بھی اپنی مرضی کا کوئی افسر نہیں اپنی مرضی سے لگا سکتے تھے اور ان کی بغیر ان کے نوٹس میں ہی افسر تبدیل کر رہے تھے چیم نسر صاحب اس طرح سے یار محمد ریند صاحب جو ہیں ان کے والے سے بھی جام کمال صاحب کے ان کے آپس میں کافی اختلاف ہیں ایک بات یہ ہے دیکھیں وزیر آزم جو حالیہ دورہ بھی انہیں کیا پھر اصد عمر صاحب جو ہے ان کو انہوں نے کہا کہ جو پارٹیز ہیں آپس میں پی ٹی آئی اور وہاں پہ باپ کے جو معاملات ہیں دیکھیں وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کے دورے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس اختلافات کو ختم کرا سکیں وہ اس میں کامیاں بھی نہیں ہو سکے پھر اس کے بعد ان کے دورے کے بعد باپ پارٹی جو ہے جس کے سربراہ ہے جام کمال ان کے لوگوں نے سینٹرز نے ایم پی ایز اور ایم پی ای ایم این ایز نے انہوں نے یقین دانی کرائی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہاں پہ آپ کے افیر میں انٹرفیرز کرے گی آپ کو ڈسٹرب کرے گی تو پھر ہم جو ہے وفاق میں چونکہ باپ جو ہے الائز ہے وہاں پہ اور حکومت کو ہم بہت سٹاف ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ معاملات سیریس جا رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ جو ایلیمنٹ ہے جو اپنسن پارٹی ہے وہ بھی اپنا رنگ دکھائیں گی اور وہاں پہ جو ایک بلوستان میں جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی اور جو باپ ہے اس کے دربیان ایک اختلافات آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ مزید بڑے جو کام نہیں ہوں گی کہ جیری یہ بلوستان معامل پارٹی کے صوبائی بزراء سینٹرز ہیں عراقین قومی صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے پارٹی کے صدر جام کمال سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد بیان جاری ہوا جنہوں نے جس میں انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ بلوستان نوامی پارٹی باقی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی تحادی جماعت ہے اگر بلوستان حکومت کے لئے مسائل پیدا کیے گئے تو باپارٹی باقی حکومت کی سطح پر بہت کچھ کر سکتی ہے یہ تو بابر صاحب بازر دھمکی ہے آپ کہہ رہے ہیں چلتا رہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سیول سیکرٹیٹر میں بڑی تعداد میں مسلح محافظوں اور گاڑیوں جس میں ظاہر ہے کہ سردار یار محمد رند کے ساتھ ہی ہوتی ہیں تو اس پر کہا ہے کہ جس سے بدمنی کا محول پیدا ہو رہا ہے تو یہ تو بڑا سیریس چارج نظر آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر ہم وفاق میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اس سے بڑی دھمکی کیا ہو صاحب یہ ہوتینڈ کول چلتا رہتا ہے اگر کرنا تو پھر کر دیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اصل اشو اختیارات کا ماں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک الائی پارٹی ہے ان کے پاس منسٹری ہیں لیکن منسٹریوں کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے جو بیرو کسی ہے وہ ساتھ ہی چیف منسٹر اپنے ہاتھ میں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ کہ کاف لی کو پی ٹی آئی سے کیا گل ہے ان کو بھی یہی گل ہے کہ ہماری مرضی کے اثران نہیں دیے جا رہے ہیں وہ بھی منسلائی جو ہے میں نے کہا وہ عمران خان کی پولیسی کی کھلا کھلا اوپل نہیں مخالفت کرتے ہیں ہر ایشو پر وہ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ووٹ وہ انہی کو ڈالتے ہیں ہر اہم موقع پر انہوں کے کاف لیگ نے عمران خان کو ووٹ ڈالا کاف لیگ کی ویعہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں کھڑی ہوئی ہے تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ دو الائیس پارٹیز ہوتی ہیں تو جو بڑی پلیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو ڈرائیونگ شیٹ پہ ہوتی ہے وہ اپنی لائی پارٹی کو محدود استیارہ دیتی ہے کل باپ پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے آپس میں ایک دستے کے مخالف الیکشن لڑنا ہے بلوچستان میں تو وہاں پر جو باپ پارٹی کے اپنے بندے ہیں باپ پارٹی کے وزیرعالہ نے ان کو بھی دیکھنا ہے ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے وہ اس طرح سے اوپن لیگ کھلنب اب مجھے ایک باپ پتہ ہے اب یہاں پر یہاں پر ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی بڑے گلے شک ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ شدید وہ انہائے ہیں پی پارٹی کے ساتھ اسی طرح سے کافلی کے انہائے ہیں تو باپ پارٹی کو بھی آپ اسی تنازم میں دیکھیں کہ وہاں پر بھی اسی طرح کے حالات ہیں لیکن مستہ یہ کہ باپ پارٹی بہت پلیٹیکل پارٹی ہے جو فاغ میں گورنمنٹ کے علائی ہے لیکن سندھ بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے ان کا وزیرہ آلہ ہے تو وہاں پر حالات ڈیفرنٹ ہیں ایم کیو ایم یا کافلی کے حالات ڈیفرنٹ ہیں وہ علائی پارٹی ہیں لیکن ان کے پر وزارتے آلہ نہیں ہیں ان کو کموڈیٹ کیا گیا ہے تھوڑے تھوڑے عدے دے کے تو یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی میرا خیال ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی مین نہیں دیکھ رہا اچھا اسرد کرل صاحب تو اس کا حل چل رہی ہے ساتھ گلے شک پہ اپنی جگہ رہتے ہیں یقین دھیانی ہو جاتی ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہے اسی طرح امکیم کے ساتھ ہے کہ وہاں پر بعد میں الیکشن لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے کوئی اسی ڈیسمنٹ ہونی نہیں ہے کراچی میں بھی اسی طرح ہوگا بلوچستان میں بھی اس طرح ہوگا یہ فائر ورکس ہیں یہ کچھ پھل جڑیاں ہیں یہ چلتی رہیں گی لیکن کوئی میجرز آپ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی خطرہ ہے چاہے پیپلز پارٹی چاہے کہ ہم پھر دوبارہ کچھ بلوچستان مامی پارٹی کے ساتھ مل کر کچھ کر سکتے ہیں جو کن کا پلان تھا اور آج بھی وہ نون لگ کو یہ لزام دے رہے ہیں کہ نون لگ نہیں گرانا چاہتی پنجاب میں بزدار کی حکومت اور وفاق میں عمران خان کو گرانے ہی نہیں چاہتے ورنہ پیپلز پارٹی تو تیار تھی خیل صاحب میرے بس دس سیکنڈ ہے جی ایسے ہی بلکل وہ تو پیپلز پارٹی بتانے دے رہی ہے نون لگ کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ استیفے اور ہم تو ادم اعتماد لانے کے لیے تیار ہے پنجاب سے شروع کر لیتے ہیں وفاق میں چل جاتے ہیں بارحل بلوچستان کے حوالے سے معاملہ تھوڑا مجھے سیریس نظر آ رہا ہاں بارحل وزیری آدم صاحب اگر بابر صاحب کا خیال اتنی طریقہ انصاف کے لیے گبرانے کی بات نہیں ہے انہوں نے مثال ایمکی ایم کی بھی دے دی ہے قافل کی بھی دے دی ہے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے